ہر گھر میں بننے والی اس ریسپی کو آج میں اتنا مزے دار اور آسان کر دوں گی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو جٹ پٹے پکوان میں آج جی شامی کباب بنائیں گے بہت ہی ڈیفرنٹ اور آسان طریقے سے جس میں ہمیں کوکنگ کرنے کا کوئی بھی جھن جٹ نہیں ہوگا اس کے علاوہ شامی کباب سے ہی تیار کروں گی بہت ہی زبردست سے پراتھا رول تو ریسپی کو تو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ لوگوں کے بڑے ہی کام آئے گی ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں مزے دار اور آسان سے شامی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ایک چوپر میں ڈالوں گی ابلی ہوئی چنے کی ڈال ڈال کا وزن ہے دھائی سو گرام یعنی کی ایک پاؤ اسے فولی ڈن کر لیں یعنی کی اچھے سے بوائل کر لیں مگر اس میں پانی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اب ایک پاؤ ڈال میں شامل کریں گے دو سو گرام چکن اس کو بوائل کرتے وقت میں نے ہلکا سا ادرک لسن ڈالا تھا ایک بڑے سائز کے آلو کو بھی بوائل کر لیں اور ڈال دیں اس کے ساتھ ہی ایک پیاز کو میں نے براؤن کر لیا تھا میڈیم سائز کا پیاز تھا یہ بھی شامل کر دیں گے اس میں ڈالیں گے ہر ایمیچ یہ موٹے والی ہر ایمیچ ہے تو ایک ادر ڈال رہی ہوں اس میں ڈالیں آدھا گڑی ہرہ دھنیا اور کچھ پتے پودینے کے مسالوں میں ڈالوں گی دمک ایک ٹی سپون اس کے علاوہ شامل کروں گی اس میں موٹی کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون اور اس میں چلا جائے گا سفید زیرہ پاودر ایک ٹی سپون گرہ مسالہ پاودر ڈالیں گے ایک ٹی سپون اور اس میں ڈالیں گے ہم پسی ہوئی کالی مرچ ایک ٹی سپون تو یہ سپائس لیول ایک تم پرفیکٹ ہے اگر زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو مرچ مسالوں کی تعداد کو بڑھا لیں اچھے طریقے سے پیس لیں اتنا کہ یہ ایک پیسٹ بن جائے یہ دیکھیں جی شامی کباب کا مکس ایک تم تیار ہے ہے نہ آسان سی ریسپی اس کو نکال لیں گے ایک بول میں اور ہاتھوں کو ہلکا سا آئل کی مدد سے گریس کر لیں گے نہ ہی دھیر سارے گرم مسالے اور نہ ہی اسے پکانے کا جھنجر بہترین سے یہ کباب منٹوں میں آپ تیار کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں میڈیم سائز کی ٹکیاں بنا لیں اور اسی سٹیج پر آپ انہیں فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اب میں ان کی کوٹنگ کروں گی کوٹنگ کے لیے لوں گی میں دو ادرد انڈے ریسپی اسٹیج پر ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ تو بس جی انڈے پھینک لیں تو ایک ایک ٹکی کو ڈپ کریں انڈے میں اور گرم آئل میں چھوڑتے جائیں مزیدار سے یہ کباب ہم شیلو فرائی کریں گے اور آئل میں نے پہلے سے گرم کرنے رکھ دیا تھا ایک بڑے سطوے پر ون بائی ون کر کے کباب ڈال دے جائیں ایک سائٹ سے گولڈن ہو تو ان کی سائٹ کو چینج کر لیں اور اسی طریقے سے آپ لوگوں نے الٹتے پلٹتے ہوئے یہ مزیدار سے کباب گولڈن کر لینے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ کتنے پرفیکٹ بنے ہیں تو چلیں جی اسی طریقے سے سارے کباب میں تیار کر لوں گی اور اسی کباب کا استعمال کرتے ہوئے میں بناؤں گی بہت ہی لذیذ سے کباب پرائٹھا رول میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ شامی کباب کھانا پسند کرتے ہیں تو نیکس ٹائم اسی ریسپی کو آپ لوگوں نے ٹرائے کرنا ہے یہاں پر آٹا گوند کر میں نے پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے ہم لوگ فائن آٹا استعمال کرتے ہیں آپ لوگ گندم کا آٹا یا پھر میدہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ نارمل روٹی چپاتی کا جیسے آٹا گوندہ جاتا ہے ویسا ہی آٹا ہے اور میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لی ہیں تقریباً چار ادک پرائٹھے میں اس ٹائم پر بناوں گی ایک ایک پیڑا اٹھائیں اور رولنگ پین کی مدد سے ایک میڈیم سی روٹی بیل کر تیار کر لیں تو شامی پرائٹھا رول کے لیے آج میں سادہ روٹی بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو بلوالا پرائٹھا بھی بنا سکتے ہیں ہلکا سا روٹی کو کچھا پکا کریں اور پھر اس پر لگائیں ایک ٹیبل سپون کے قریب کھی یا پھر کوکنگ آئل اور پھر آپ لوگوں نے پرائٹھے کو اچھے طریقے سے گولڈن کر لینا ہے سیکھ لینا ہے تو دیکھیں کتنا بہترین سا پرائٹھا ہمارا تیار ہو گیا اور سارے پرائٹھے آپ لوگوں نے اسی طریقے سے بنا کر تیار کر لینا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آیا ہے یہ ریسپی آپ بچوں کے لنچ باکس میں دیں تو یقین کریں بچوں کو بہت ہی بسند آئے گی ساری چیزیں ریڈی ہیں سلاعت بھی میں نے بنا لیا ہے اور اس کے ساتھ بنائی ہے ہری چٹنی دھنیا پودینہ اس کے ساتھ ایک ہری میرچ اور دہی اور نمک ڈال کر میں نے ہری چٹنی تیار کی ہے ایک ایک پرائٹھا اٹھائیں اور اس کے اوپر ایک شامی کی ٹکی لگائیں اور پھیلا دیں بس آپ لوگ انہیں سینٹر میں ہی ٹکی کو پھیلانا ہے اس کے اوپر ڈالیں گے مزے دار سی ہری چٹنی اور اس پر لگائیں گے کچھ سلاعت جس میں میرے پاس ہے باری کٹے ہوئے پیاز اس کے علاوہ بند گھو بھی تھوڑا سا خیرہ اور ٹرماتر کے سلائز تو یہاں پر ٹرماتر لگا دینے کے بعد میں ہلکا سا کیچپ بھی لگاؤں گی کیونکہ یہ میرے بچوں کو بہت ہی پسند ہے بسٹی کچھ بھی نہیں کرنا رول کر لیں اور رول کرنے کے بعد اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ رول کتنے شاندار اور مزے کے بنے ہیں تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ کتنے زبردہ سے ہمارے شامی براتھا رول بن کر ایک دم تیار ہیں میری یہ کوشش رہتی ہے آپ لوگوں کے لئے ایسی ریسپیز لاؤں جسے دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے اور جب گھر میں بنائیں تو ایک دم پرفیکٹ بنیں ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا دل ضرور خوش ہوگا ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دن اہلہ نگے بان